رات میں حضرت علی کا بیان ہے رات میں میں سو رہا ہوں میں سو رہا ہوں عالم خوال میں میں نے دیکھا اس وقت کے حالات ہیں تاریخ اس وقت کی جب میرے آقا کبھی سال ہو گیا تھا انتقال ہو گیا تھا سونے صدیق کی خلافت چل رہی تھی خلافت کے انجام خلافت کے فرائد حضرت صدیق اکبر پر تاریخ بیان کرتی ہے میرے دوستو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے خلافت کا دور ہے حضرت علی کا بیان ہے حضرت علی کہتے ہیں میں اپنے گھر میں آرام کرنا ہوں اپنے بستریں اسطرحہت ہوں میں نے خواب میں دیکھا مسجد نفی شریم میں فجر کی نماز کا ٹائم ہے فجر کی نماز کا ٹائم ہے حضرت علی کا بیان ہے میں نے دیکھا فجر کی نماز کا ٹائم ہے سرکار مدینے کے تاجدار کریم آقا فجر کی نماز کی تیاری کر رہے ہیں میں بھی اپنے گھر سے علی بولے میں بھی اپنے گھر سے اپنے گھر سے مسجدے 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 نفی شریف کی طرف پہنچا میں بھی پہنچا اور نماز فجر کی سرکار کی اختدام ادا کی ہم سب نے نماز فجر کو سرکار کی اختدام ادا کرنے کے بعد حضرت علی کا بیان ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم چل کے آئے ہیں مسجدے نفی کے چبوترے پہ آکے بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ اہلِ نظر کی آنکھ کا علی بولے خوف دیکھ رہا ہوں اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی سبحان اللہ علی علی سبحان اللہ ایسا لگ رہا آکھ بارے کا بعد ہو گیا آکھیں چھوٹی چھوٹی ہو گئیں کہ بارہ بجے کہ بعد بھی آکھیں نہ بند ہو سکیں کیونکہ رسول پاک کے آنے کا انتظار ہے آنے کا انتظار ہے علی بولے علی بولے خواب دیکھ رہا ہوں فجر کی نماز سرکار کی اقتدام ادا کی سرکار کے جسال کے بعد کا خواب ہے یہ اقتدام ادا کی مدنی کریمہ اپنے نازم نازم نرم نرم قدموں کو آگے بیٹھاتے ہیں مسجد نبو کے سہن میں آکے بیٹھ جاتے ہیں تمام صحابہ کا نورانِ قافلہ چاروں طرف سے بیٹھا ہے حضرت علی بھی موجود حضرت صدیق بھی موجود حضرت عثمان خانی بھی موجود مولا علی بھی موجود علی بھی موجود چند لمحات گزرے نبی کا ایک غلام آیا بڑا سا پیٹھارا لے کر آیا بڑا سا پیٹھارا لے کر آنے کے بعد اے مسلمانوں توجہ سے سنو نبی کی بارگاہ میں آیا عرض کرتا ہے آقا جی آقا جی سبان اللہ میں قول فرما لیجئے میں آپ کے لئے تحفہ لے کر آیا میں آپ کے لئے تحفہ لے کر آیا ہوں اے مسلمانوں قربان جاؤ حضرت علی کا بیان ہے میں خواہ میں دیکھ رہا ہوں سبحان اللہ میں دیکھ رہا ہوں مدنی کریمہ کا نے اسے قبول کر لیا اپنے قریب پٹھارے کو رکھا قبضوں نے صدیق کو بلایا اے صدیق قریب آجا اے خجور صدیق کو عطا کر دی اے عمر تو بھی آجا عمر کو بھی دے دی اے عثمان تو بھی آجا عثمان نے غنی کو بھی دے دی کبھی کسی صحابی کو کبھی کسی صحابی کو ایک ایک کر کے بلایا اپنے قریب بلایا قریب آقا نے اپنے دست کے کرم سے ایک ایک خجور صد کو عطا کر دی سارے کو دینے کے بعد میں آدمی بعد میں مولا علی کا نمبر آیا علی کا نمبر آیا علی کو بلایا علی مسکراتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں آئے علی بولیت ایک خواب دیکھ رہا ہوں نبی نے بلایا قریب آقا نے خجور عطا کر دی ایک خجور عطا کر دی قریب آقا کے دست کرم سے علی نے خجور لی حضرت علی کہتے خواب دیکھ رہا ہوں میں نے اس خجور کو لینے کے بعد کھانا شروع کر دیا کھانے کے بعد قریب آقا کی بارگاہ میں عرض کی آقا جی بڑی پیارے خجور ہے بڑی ملٹاس والی خجور ہے آقا کرم فرما دیجئے ایک اور عطا کر دیجئے ایک تکبیر دارے تکبیر دارے رسالے دارے حدری دارے ملت نبیر دنیا اور کی سرجمیر دارے تکبیر دارے رسالے علی بولے لاش نے میرا نمبر آیا آقا نے بولایا ایک عطا کر دیئے مگر دل نہ مانا دل نہ مانا مسکرہ کے بولو یا دل نہ مانا میں نے اکبر مرز کی آقا کرم فرما دیجئے ایک اور دیجئے تو ہم پھر کیوں نہ کہیں اہلِ نظر کیا کہ کتارا علی علی بولو یا اہلِ نظر کیا کہ کتارا علی علی اہلِ وفا کے دل کا سہارا جب سے ہوا ہے ذکر ہمارا جب سے ہوا ہے ذکر ہمارا مقا جیئے اور اتا کر دیجئے میرے آقا مسکر آئے مسکر آئے ہمنا کا چاند مسکر آیا کریم آقا نے خجور اور اٹھائی علی کو اتا کر دی علی نے وہ بھی کھائی علی نے وہ بھی کھائی علی بولے میری آنکھ کھل گئی آنکھ کھل گئی بڑی مزہ کی بات ہے توجہ سے سنو محبت سنو آنکھ کھل گئی آنکھ کھل گئی تو حضرت علی کہتے ہیں مٹھا سبھی موں میں موجود ہیں مگر بات یہی تک نہیں ہے حضرت علی بولے جب میری آنکھ کھلی جب میں پیدار ہوا عالم خواب سے عالم پیداری کی طرف آیا آیا تو میں نے دیکھا ٹھیک حضر کی نماز کا ٹائم ہو رہا خلافہ سنو سنو آخری جملے توجہ سے سنو خلافہ سنو صدیق کی چاہیے حضرت علی بولے میں اپنے گھر سے چلدی سے اٹھا مزید نبی کے روح کیا مزید نبی کی طرف آ گیا مزید نبی کے سہن میں نے آنے کے بات دیکھا تمام صحابہ فجر کی نماز کی تیاری کر رہی سبحان اللہ فجر کی نماز کی تیاری سونے صدیق اقتدام نماز فجر پڑھ لی ادا ہو گئی جب ادا ہو گئی نماز فجر ادا ہونے کے بعد میں سارے آئے سونے صدیق آگے تمام یار پیچھے پیچھے اسی جگہ پر مولا علی دیکھ رہے یار ابھی تمہیں خواب میں دیکھا تھا وہی مندر وہی کیفیت بولے صدیق آگے آگے اسی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے مزید نبی کے چبودرے پہ بیٹھے سارے بیٹھے علی بولے دل میں یار ابھی دیکھ رہا تھا مگر فرد اتنا جب نبی کے چاروں طرف بیٹھے ابھی یار کے چاروں طرف بیٹھے سوڑے ستھیک کے چاروں طرف بیٹھے چند لمحات خزرے چند لمحات خزرنے کے بعد میں یار آگیا نبی کا امتی نبی کا وفادار غلام آیا خجوروں کا پیٹار آیا سمجھ میں آیا سمجھ میں آیا نہیں خجوروں کا پیٹار آخری جملے دھپٹ دنا جائیں میری بات کو غور سے سنو آخر بات تاریخ کلوز کر لاؤں طرف کے بولے یار رسول اللہ حضرت علی کا بیان میں بھی خواہ میں دیکھ کر آیا وہی مندر وہی مندر ایک آیا غلام خجوروں کا پیٹار لانے سونے بھول کر لی جی آپ کے لی میں توفہ لے کر آیا ہوں حضرت صدیق علی حضرت مولا علی کا بیان ہے حضرت مولا علی کہتے ہیں ابھی میں خواہ میں دیکھ رہا تھا مگر آخری دو عالم بیدار میں بھی وہی مندر ہے جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا وہ بلا جواب ہو گئے جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا وہ بلا جواب ہو گئے مصطفیٰ کے پاؤ جو مکے ذر آف تاب ہو اور میں بیا کرو تو کیا کرو اپنے مصطفیٰ کی شان کو میں بیا کرو تو کیا کرو اب انہیں مصطفیٰ کی شان کو جسے طرف سے مطفیٰ گئے کہتے بھی کلاب ہو حضرت سوڑے صدیق نے خجور کا پٹارہ لیا خجور کا پٹارہ لینے کے بعد کسی یار کو بلایا کبھی کسی یار کو بلایا کبھی کسی کو بلایا کبھی عمر کو بلایا کبھی عثمان کو بلایا کبھی مگر بعد میں لاشت میں مولا علی کا نمبر آیا علی کو بلایا صدیق نے بلایا یار آجا حضرت علی کو بلایا علی کو بلا نے کے بات کہا یار لے تو بھی خجور لے 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 رسول اللہ یار تو بھی خجور لے خجور عطا کر دی حضرت علی بولے میں نے ایک کھائی میں بولا یار ایک اور دے حضرت علی کا بیان ہے میں نے کہا صدیق یار ایک اور دے دو حضرت صدیق اکبر نے ایک اور دے دی حضرت مولا علی کا بیان میں نے وہ بھی کھانے کے دے دے تو میں بھی تجھے سبھان اللہ سبھان اللہ